اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں اور کیسے دن چل رہے ہیں سردی جو ہے نا وہ تھوڑی عجیب سی آگئی ہے خوشک سردی ہے تو جس کی وجہ سے نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے نزلہ زکام خانسی بخار بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ مجھے بھی تھوڑا پرابلم ہو گیا تھا تو میں اپنے لئے یہ چائے بنا رہی تھی اچھا میں نارمل ہی ایسے چائے بنا کے پیتی ہوں جس کے لئے میں نے کلائی چلیت تھی اور دو چار میں نے اس میں ڈالے تھے سانف اور ہاف ٹی سپون جو حلدی ہوتی ہے فریش حلدی جو ادرک کی طرح ملتی ہے اور چینی پتی ڈال کے تو اس کو میں پہلے اچھے سپوائل کر لوں گی اچھا مجھے باڈی میں پین بھی ہوتا ہے نا تو میں ٹیبلٹس کی جگہ نا یہ جو حلدی ہوتی ہے نا یہی یوز کرتی ہوں زیادہ تار اور یہ اتنی افیکٹیو ہے پوری ایک ٹیبلٹ کا کام آپ کے لئے کرتی ہے بہت زیادہ پین کی لر ہے کبھی میں اس کو ویسے چائے کے ساتھ چائے میں ڈال کے تو پی لیتی ہوں اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے نزلہ زکام خانسی گلہ خراب ہونے کے لئے بھی بہت اچھی ہے اور تھوڑا سا سانف اور الائچی ٹال لیں ساتھ اور اس کے علاوہ اس کو رات کو سوتے وقت میں دودھ کے ساتھ چائے بھی ایسے پی لیتی ہوں وہ جو گورڈن ملک ہوتا ہے دودھ میں ڈال کے کبھی ایک کپ لیکن وہ بہت کم کیونکہ مجھے دودھ اتنا پسند نہیں ہے تو وہ میں اتنا زیادہ نہیں پیتی ہوں تو جی بچے چلے گئے تھے اس کے بعد جی میں نے اپنا ناشتہ وغیرہ کر کے تو پھر کام کرنا تھا صفائیاں وغیرہ کی سارا کام کر کے اور یہاں میں صفائی کر رہی تھی تو شرف کی صفائی کی اس کے بعد جی گروسری کرنے چلے گئے تھے تو گروسری کر کے آگے اور اب اس کو ہے اس کی جگہ پر رکھنا کیونکہ پھر پورا مہینہ جو ہے نا وہ جو چیزیں ہیں نا ملتی نہیں ہے اچھا مجھے کسی نے سسٹر نے بولا تھا کہ آپ نا میچ باکس لے لیں اچھا میں زیادہ ماچس یوز نہیں کرتی ہوں میں لائٹر یوز کرتی ہوں سردیوں میں نا گیسپ کا بہت پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے نا وہ لائٹر سے تھوڑا نا پرابلم کرتا ہے پھر میں لائٹر یہ ہوتا ہے کہ میں لائٹر کو لا کے نا تو اس کو ریفل کرنے کے لیے بھی اس کا ریفلر بھی لاتی ہوں تو فیلر لا کے میں رکھ لیتی ہوں تو نا کچھ عرصے سے پھر وہ ختم ہو جائے نا اور اگر گھر میں نا پڑا ہو تو گروسری کرنے سے پہلے کبھی کہ مجھے یاد نہیں رہتا پھر میں نے نا یہ حل نکال ہے کہ میں ماچس بھی ساتھ ضرور لاتی ہوں تاکہ نا اگر فیلر ختم ہو جائے نا تو یہ ہمارے لیے نا بہت زیادہ اچھا ہے اور میں نے یہاں پر ڈرائی نٹس لائی تھی تو وہ میں نے نا ایسے ہی ایک ڈبے میں ڈال کے کیچن میں رکھ لیے تھے کہ بچے جب آتے ہیں نا تو وہ پھر اٹھا کے تھوڑے بہت زیادہ خود بھوک لگتی ہے تم کھا لیتی ہوں بچے کھا لیتے ہیں میرے حضرت وغیرہ تو وہ آل ختم ہو گیا تھا اور جو میں نے گروسٹری وغیرہ کی ہوئی تھی نا وہ بھی میں رکھ رہی تھی ساتھ ساتھ اور آل ختم ہو گیا تھا تو وہ بھی میں نے جگ میں ڈال لیا تھا تو یہاں پہ نا ٹیماٹر اور سبز مرچے میں لائی تھی تو ان کی نا میں نے ٹیماٹر اور سبز مرچوں کو دھوکے تو ان کی نا میں نے ڈال دیا تھا اس کو گرائنڈر میں اور ان کی پیوری بنا کے رکھ لی تھی اب اس کو نا میں کر کے رکھ لوں گی فریز اور اس کو پھر میں چھوٹ چھوٹے پیسز میں کاٹ کے تو سالن میں استعمال کر لوں گی اور یہاں پہ میں نے یہ جو پیوری بنا کے رکھی تھی نا ٹیماٹر اور اس کی پیاز کی اور ساری ٹیماٹر اور سبز مرچیں جو میں لائی تھی نا تو اس کو نا میں نے ڈال لیا تھا اس کے اندر پھر آلو کوشت کے تو میں نے کہا کہ میں اس کو ڈال کے تھوڑا چیک کرتی ہوں یہ کیسا بنا ہے ویسے تو میں نے پہلے اور طریقے سے بناتی تھی تو میں نے آج کل میں پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ اتنا کام تھا تو میں بہت تھک گئی تھی تو میں نے کہا جلدی سے کچھ بنا لیتی ہوں تو میں نے کہا کڑائی بنا لیتی ہوں تو پھر آلو کیونکہ بچوں کو بہت پسند دے میں انایا کو تو میں نے پھر اس کے اندر آلو بھی ڈال دیئے کیونکہ بچکن اس کو پسند نہیں ہے تو پھر اس طرح سے اچھا جی یہ میں نے جو پیوری بنا کے رکھی تھی ساتھ ساتھ کیونکہ دوسرا کام میں سمیٹ رہی تھی مثالان بھی بنا رہی تھی تو میں نے اس کو رکھ دیا فریزر میں اور جو بھی باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں میں لائی تھی تو ان کو میں نے اس طرح سے کیا کہ جو چھوٹے پیاز ہوتے ہیں بلکل فریش والے جو بیبی ہوتے ہیں انین بیبی انینز ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے کٹ کے اور اس کو چوپر میں ڈال کے تو میں نے اس طرح سے اس کو یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں اچھا میں نے ان کو چوپر میں ڈال کے یہ دھنیا تھا اس کو میں نے کٹ کے دھویا نہیں تھا دھوے بغیر ہی میں نے اس کو باقس میں کٹ کے رکھ دیا تھا یہ تقریباً ون ویک بلکل فریش رہتا ہے اور یہ جو انین ہیں بیبی انینز ان کو بھی میں نے کٹ کے رکھ لیا تھا اور یہ نا ان کا میں اوملیٹ بناتی ہوں یہ ان کا اوملیٹ مجھے بہت پسند ہے تو جی یہ میں کٹ کے رکھ لیتی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی صبح ناشتے کے بعد ٹائم کام ہوتا ہے اچھا بچوں کا لانچ وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو ٹائم نہیں ہوتا تو پھر اس طرح سے میں سارا کام کر کے رکھتی ہوں تو بس جلدی سے چیز نکالی اور بس بنا کے تو کام اپنا ختم کر لیا تو اس طرح سے یہ میرا کام اس طرح سے ہو جاتا ہے بہت ایزی کیونکہ بچوں کا لانچ بنانا ہوتا ہے نا صبح صبح تو پھر بہت ٹائم لگتا ہے تو پھر میں اپنا کام اس طرح سے جلدی جلدی سے سمیٹ لیتی ہوں کیونکہ ہر چیز فریش بنی ہوئی پڑی ہوتی ہے نا تو پھر آپ کو نا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور نا یہاں پر میں نے نا ٹامٹنا جو پیاز تھے نا ان کو اچھا میں نکال لیا تھا بوائل اور پھر ان کی بھی میں نے پیوری بنا کے اس کے اندر ڈالی تھی تو یہ بہت زیادہ مزہدار بنا تھا سب کو بہت سالت پسند آئے تھا سب کہہ رہے تھے کہ پہلے سے تھوڑا ڈیفرنٹ بنائے کیونکہ اچھا پیاز میں ایسے ڈالوں نا تو مجھے اچھے نہیں لگتے وہ نا ہو جاتے ہیں ایک تو ان کی گریوی نہیں مزے کی بنتی اور دوسرا اس کے اندر نا اچھا میں نے انسٹنٹ اس کے اندر کڑاہی مسالہ ڈالا تھا تو یہ اس وجہ سے بھی بہت مزے کا تھا تو میں نے کڑاہی بنائی نہیں تھی تو میں نے اس کے اندر بس ڈال دیا تھا ٹماٹر پیاز اور جو سبز مرچی ہوتے ہیں ان کی بھی پیوری بنا کر ڈالی تھی تو وہ بہت مزے کی کڑاہی کا جو مسالہ ہمیں اکثر نہیں مل رہا ہوتا تو بہت مزے کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری کڑاہی تیار ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ آج کے ولوگ میں